موسیقی نمشکار میں ہوں راجس طور پرزاپتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلی دستک جو پہنچاتا ہے آپ کے شہر کی ہر خبر آپ تک جیسا کہ آپ کو پتا ہے دیش اور دیش کی رازدانی دلی میں شوپنگ مول بجار اور ریسٹورنٹ یہ سب کھل گئے ہیں لیکن اب حالات بدل چکے ہیں یہاں پر لوگ آنے سے ابھی بھی کترہ رہے ہیں اور ہم موجود ہیں آر کے پرمستیت خالصہ ریسٹورنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی اپنے سواد اور جائے کے کے لیے کافی فیمس ہے اور ان کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا اور لوگ ڈاؤن کے کھلنے کے بعد اس ریسٹورنٹ پر کتنا اثر پڑا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کے پہلے کے حالات اور اب کے حالاتوں میں کتنا فرق آئے ہیں لوگ ڈاؤن پہلے اور اب کے سمیے میں بہت چینجنگ آگیا ہے بہت حالات خراب اس لیے ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈاؤن سے پہلے تو یہاں پہ ویٹنگ ہوتی تھی لوگوں کی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ٹیک وے آن لین تو ٹھیک چلے ہمارا مگر سٹنگ بلکل نہیں ہے سٹنگ بینگ کی ایک سمجھ لوگ کی ستتر اسی پرسنٹ کا فرق پڑ گیا ہے لوگ کر کے مارے آن ہی رہے ہیں گھروں میں ہی مانگا رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن کے بعد جو فرق پڑا وہ بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے کیونکہ لوگ بہت کم آ رہے ہیں پہلے ویٹنگ تھی ہے وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کسٹ اومر کا اتنا فرق آ گیا ہے لوگ ڈاؤن میں اور حالان کی ایسے جو ہماری آن لین ہے سوڑی جماٹو وغیرہ اور اپنا ٹیک وے وغیرہ کا تو سو ہی چل رہا ہے مگر سٹنگ سے لوگ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نیچرل یہ ہے کہ جیسے کرونا کی مہاواری چل رہی ہے تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں تھوڑا اس لئے گھروں سے لکل نہیں رہے ہیں گھر پہی مانگا رہے ہیں تو فرق بہت آ گیا ہے ہمارے پہ پہلے سٹاپ تھا پندرہ سولہ لوگوں کا اب صرف آٹھ نو کا رہ گیا ہے سٹاپ بھی ہم نے مکمر دیا ہے کیونکہ جب کس اومر ہی نہیں ہے تو سٹاپ رکھ کے کیا کریں گے ہم نیچرلی خرچہ پڑھ رہا تھا تو کسٹاپ بھی ہم نے کم کر دیا ہے تو اس لئے بہت فرق آ گیا ہے پہلے لوگ ڈرن سے تو بہت بہتر چلنا تھا ہمارا کی ویٹنگ دوتی تھی بہت اچھا گھا گھا رہا تھا فیمیلیز وغیرہ بہت آتی تھی بڑا چھا تھا مگر لوگ ڈرن کے بات ایک دم ہی چھوڑا چینج آیا ہے کس اومر بہت کم ہو گیا ہے شیٹنگ بہت کم ہو گئی ہے ویسے بھی گورنمنٹ کا جو گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ وجے کے بعد ہم آٹر نہیں لے سکتے آٹھ وجے تک ہی آرڈر اگر ہم سٹنگ آتی بھی ہے تو آٹھ وجے تک آرڈر لیتے ہیں آٹھ وجے کے بعد ہم آٹر نہیں سکتے کیونکہ ہمیں جو ہے نا جندر بھی نیاموں کا پالن کرنا پڑتا تو وہ جروری بھی ہے تو اس لئے ایسے بھی اس لئے بھی فرق آ گیا ہے کیونکہ آٹھ وجے کے بعد ہم آٹر لیتے ہیں اگر کس مر آب ہی چاہتی کوئی فیمیلی تو ہم آٹھ وجے کے بعد آرڈر نہیں لیتے کیونکہ وہ ایک گائیڈلینڈ کے خلاف جائے گا تو وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں جانا چاہتے جو جس طرح سے وہ ادیش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم چل رہے ہیں نیاموں کا پالن کر کے چل رہے ہیں اور فرق جہاں تک ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں فرق بہت آ گیا ہے لوگڈن سے پہلے اور اب میں بہت فرق ہے اس لئے گاگ ہے نہیں اور اس ٹیم کھرچے بھی ہم پڑی مشکل سے نکالنا ہے اگر تیکھا جائے تو کیونکہ جب کھاگی نہیں ہے کھرچے کھرچے کھاں سے لکھ لیں گے تو اس لئے چلا رہے ہیں جیسے بھی یہ تھوڑا پرانا نام ہے نام ہمارا کھاں ہمارا ہے تو اس لئے ہماری پیکنگ وغیرہ چل رہی ہے جماتو سے سوڈی کی سے اور ٹھوڈا ہمارا کھرچہ ورصد لکھل رہا ہے باقی وہ چیز نہیں ہے جو پہلے لوگ ڈاؤن سے پہلے تھے جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد آپ دکان کو آٹھ یا نو بجے تک کھولتے ہیں اس سے پہلے کتنے وقت تک دکان کھولا کرتے ہیں پہلے تو ہماری شیٹنگ گیارہ وقت تک چلتی تھی ہم شیٹنگ گیارہ وقت تک چلاتے تھے گیارہ وقت تک ہمارے لے لیتے تھے گیارہ ساڑھے تک گیارہ وقت آجاتا تھا ہمارا تو چل جاتا تھا اچھا اب آٹھ بجے کے بعد ہمارے لے ہی نہیں سکتے تو نیچرلی ہے فرق تو پڑ گیا کچھ کسٹومر کو ہم نہیں اٹینڈ کرتے ہیں کسٹومر جو نہیں ہے ڈر کے مارے آرہا تو فرق تو بہت پڑ گیا ہے کیونکہ پہلے گیارہ وقت تک چلتا تھا اب ہمیں یہ کہ آٹھ بجے کے بعد سیٹنگ بند کرنی پڑتے ہیں ہم ہم کوئی آرڈ لیتے ہیں سیب آرڈ لیتے ہیں پیکنگ کا اور جو ہمارا یہ آرڈ لینگ چلتا ہے اور آپ نے اپنے ریشنٹ پر سیفٹی کے جو معاملے میں کس چیز کا مطلب سیفٹی کے پرپس سے کیا کیا انتجام کیے ہوئے ہیں سارے انتجام ہیں ہمارے ہم نے کر رکھا ہے لڑکوں نے سب اپنے ٹوکیا لگا رکھتی ہیں سب پورا سیفٹی کا پورا انتجام رکھتا ہے لڑکا دیکھو یہ گلپس لے رکھیں اگر کوئی اگوڑ رہا تا ہے گلپس بغیرہ ہیں سارا پورا سٹاپ ہم نے رکھا ہے سینٹرائز بغیرہ رکھا ہوئے دھونے کے لیے ہاتھ وکر انتجام رکھا ہوئے سارا پورا ہم نے ہی تیار رکھا ہے پوری سیفٹی ہے ہمارے پر اور پورے ہم نے وہ بھی رکھا ہوئے اپنا تھرمال سکر کا وہ بھی ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سوچل ڈسنگ پورا رہتے ہیں ہم نے یہ لگا رکھا ہے سوچل ڈسنگ کے لیے آپ جو تھرمال سکرنگ کرتے ہیں بخار چیک کرتے ہیں اپنے ایمپلوئی کا بھی کرتے ہیں ہم نے یوٹیوب پہ ڈال لکھایا اپنے سٹاپ کا پورا کرتے ہوئے ہم نے پورا چیک کر کے ہم نے پورا ڈال لکھا ہے اس کے اوپر دیکھیں لوگ کی اتنی سیفٹی ہے چلنا ہے کچن فسکلہ کا رکھیا ہم نے پورے سٹاپ کو پورے احتیاس سے رکھا ہے پوری سیفٹی کا دھیان رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی خود کو بھی تو خطرہ ہے اگر ہم نے سیفٹی نہیں کر رہے گا ہمیں بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سارا دنیاں رہتے ہیں اگر ایسا کچھ نہیں کر رہیں گے تو ہمارے لیے تو دکت پریشانی ہے یہ تو صرف بولنے کے لیے تھوڑا ماس مہنے نیچے کی ہے تو دروائی تو پورے ہم سیفٹی رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں ماس لگا کے رکھتے ہیں گاغو سے پورا سیفٹی کا پورا دھیان ہے کچھن پل ایکٹم نیٹ این کلین کر رکھی ہے کسٹومر دیکھ کے بھی کئی لوگ آتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کچھے بڑا آپ نے اچھا کر رکھتے ہیں کسٹومر ملا کر کسٹومر سیٹسپائی جب بھی جو بھی آتا ہے کسٹومر لوگ ڈاؤن کے بااد بھی کیونکہ اس طرح کرونا کا اس طرح کی اسے خطرہ بنا ہوا ہے کہ لوگ آنے سے بھی خطر آتے ہیں اور سب سے پہلے وہ سیفٹی اور ہائیجن کا دھیان دیتے ہیں بلکل یہاں پہ سب لوگ پڑے لکھے لوگ آتے ہیں یہ کلونی بھی ایسی ہے اور دور سے بھی جو آتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں وہ پوری سیفٹی دیکھ کے پورا احتیاط دیکھ کے تب ہی ایک آرڈر دیتے ہیں کیونکہ لوگ کیونکہ ہمیں تو کچھ چیز کا احساس ہے نا کہ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں رکھیں گے ایک تو کسٹومر نہیں آگا کسٹومر کو اگر ہم نے بلانا ہے کسٹومر کو ہم نے اگر ٹیکس کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سب کچھے لوگ کا دھیان رکھنا پڑے گا تو وہ چیزیں ہم پورا دھیان رکھ رہے ہیں اور ہمارا کسٹومر جتنے بھی آ رہے وہ سارے سیٹیسائز ہے وہ دیکھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کئی تو کمیٹس دیکھ جاتے ہیں کہ بہت اچھا کر رکھا ہے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ سیٹیسائز جا رہے ہیں اب آتی ہیں کچھ فیملی آتی ہیں کھا کے جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے مگر وہ چیز نہیں ہے جو لوگ ڈون سے پہلے تھی سیٹی وغیرہ گھر چیز کا بڑا اچھا دھیان رکھا ہوا ہے تو کھالسہ ریسٹورنٹ کے مالک نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری سیٹی کا اور ہائیجین کا پورا دھیان رکھا ہوا ہے وابجود اس کے ریسٹورنٹ اور مول میں جانے سے لوگ ابھی بھی کترا رہے ہیں کیمرامین دینیش اور سنجیب کے ساتھ میں رازستہ اور دلی دستہ